ہم اگر اس کی دلیلیں قرآن سے خاص طور سے تو میں ایک آیت ہے اس کے رگارڈنگ میں سوال پوچھ رہا تھا سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 73 کی 20 تو اس میں جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں پڑھ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم آدھی رات کو یا دو تہائی رات کو یا ایک تہائی رات کو اٹھتے ہو اور تمہارے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں قیام میں اور کچھ لوگوں کے لئے مشکل ہے اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت کری اب کچھ لوگ بیمار بھی ہیں اور جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو تو کیا اس آیت اس آیت کو ہم کیا بنیاد مان سکتے ہیں قیام اللہل کی قرآن سے پہلا سوال یہ اور اسی سے جوڑی بھی بات یہ ہے کہ اگر یہ والی بنیاد اور یہ آیت جو قیام اللہل کے بارے میں بات کر رہی ہے تو یہ آدھی رات سے شروع ہو رہی ہے آدھی رات دو تیاہی رات اور ایک تیاہی رات یہ ہمیں نہیں ہمیں ایک تیاہی رات سے شروع کر سکتے ہیں تو جو ہم عشاء کے فوراں بات شروع کر دیتے ہیں تو کیا پھر یہ اس ایک قرآن کی آیت کے خلاف نہیں جاتا ہے خاص طور سے قیام اللہل چہے رمضان و چہے بغیر رمضان رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تینوں طرح سے پڑھا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات سے بھی پڑھائی ہے اور عشاء کے بعد بھی پڑھائی ہے اور دیر تک پڑھی ہے یعنی کی سہری کے فوت ہونے کا لوگوں کو اندیشہ ہوا تو عوقات تو اللہ کے رسول سے ثابت ہیں اور اس آیت میں بھی اس طرح کے اشارے ملتے ہیں کہ اس کے عوقات پیام کے مختلف ہوں گے تو رمضان المبارک میں عشاء کے بعد پڑھتے ہیں عشاء کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے وقت سہر تک اس کا وقت ہوتا ہے اب اس میں لوگ اپنی آسانیوں کے حساب سے پڑھتے ہیں چونکہ رمضان المبارک میں باجمات ہوتی ہے چیز اور یہ چیز میں جو ہے مستند بھی ہے اور لوگوں کے لئے سہولت بھی ہے اور اس میں سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں تو اس پر عمل ہوتا ہے غیرے رمضان میں لوگ انفرادی طور پر اپنا عمل کرتے ہیں تو دیگر عوقات کی بھی دروازے کھلیں ہیں آج بھی ہم چاہے تو پڑھ سکتے ہیں آج بھی ہم چاہے تو آدھی رات سے پڑھ سکتے ہیں کوئی مصطلہ نہیں ہے اور بلکہ کیا نام سے صحابہ سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ وہ جو ہے آدھی رات سے پڑھا کرتے ہیں یہ بھی ہے تو اس کے خلاف نہیں ہے قرآن میں ہے نا تو رات کا ذکر ہے تو رات میں تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں یعنی عشاء کے بعد ہی سمجھو رات ہی کا حصہ ہے عشاء کے بعد فراہ اگر پڑھتے ہیں تو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ شیخ شعبان نے کہا ہے تراوی بھی عشاء کے فراہ بات پڑھنا ثابت ہے اور یہی تراوی جو عام دنوں میں جس کو تحجد کہا جاتا ہے اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بھی پڑھا ہے یعنی ہر طرح سے پڑھا ہے عشاء کے بعد فوراں بھی پڑھا ہے پھر سونے کے بعد بیدار ہو کے پڑھا ہے تو پوری رات میں عشاء اور فجر کے بیچ میں جیسا کہ ہم عشاء رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء اور فجر کے بیچ میں گیارہ رکعت پڑھتے تھے تو عشاء اور فجر کے بیچ کا جو وقت ہے یہی تحجد کا وقت ہے یہی تراوی کا وقت ہے اس میں جس وقت بھی مناسب ہو چاہے عشاء کے فراہ بات چاہے فروق کے چاہے آدھی رات تک چاہے آدھی رات کے بعد چاہے آخری وقت میں جب آدمی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے تو اس میں کوئی حرش کے بات نہیں ہے شکریہ شکریہ سلمان بھائی آپ نے جو ترجمہ کیا اس میں بھی ایک بات ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک تہائی سے ایک تہائی سے آدھے سے دو تہائی سے حالانکہ یہاں پہ ادنا من سلسیل لائل کہ دو تہائی رات سے کم مطلب یہاں پہ one third night آدھی رات دو تہائی رات سے نہیں دیا ہے اچھا amount ہے for from نہیں ہے اچھا اچھا for nearly two third night تو ترجمہ میں بھی mistake تھی ایک چلی وہ جہاں سے اپنے سوال amount ہے وہ amount ٹھیک ٹھیک جزا کرتا السلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو all سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاکاللہ خید والسلام علیکم امتلا